او بھائی جلدی کرو جلدی جلدی اس سے پہلے کہ یوٹیوب بین ہو جائے میری ویڈیو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ آخر ہوا کیا ہے ہیلو گائیز ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو تو آج کی ویڈیو کوئی گیمنگ ویڈیو نہیں ہونے جاری تو آج ہم ایک بہت سیریس ٹاپک پہ بات کرنے جاری ہیں تو جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک کلچر چلا آرہا ہے بین کلچر چلا آرہا ہے کہ اس چیز کو بین کر دو اس چیز کو بین کر دو جو چیز نظر آتی ہے بھائی اس کو بین کر دو تو جیسے انہوں نے پہلے پپ جی بین کی تو بہت لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بھائی پپ جی چلو لوگ خوش ہو رہے تھے کچھ لوگ کہ بھائی پپ جی بین ہو گئی ہے یہ ہے وہ ہے اچھا ہوا تو اب میری بات سن لو غور سے کہ پرسوں بی گو لائف کوئی اپ ہے وہ بین کر دی پاکستان نے چلو وہ تو بین کی اس کے ساتھ ٹک ٹاک والوں کو وارننگ دی اور پھر کل کا دن آیا جب ایک میجر نیوز بریک ہوئی کہ موزز ہمارے جو جج صاحب ہیں موزز جج صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا تو انہوں نے یوٹیوب کو بین کرنے کا اندیا دے دیا مطلب انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ یوٹیوب بھی بین ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھو کہ یوٹیوب بین نہیں ہو سکتا تو اس وقت تو بھائی لگتا ہے کہ بھائی دھچکا لگ گیا نا ایسے کہ بھائی یہ مطلب پہلے جب میں نے ایک نیوز دیکھی تو ایک جگہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے غلط نیوز دے رہے ہو مطلب غلط بات کر رہے ہو پھر بعد میں مجھے پتہ چلا گیا یار یہ تو صحیح ہے یہ یوٹیوب تو بین کرنے کا انہوں نے مطلب اندیا دے دیا اور جیسے بین کلچر جیسا چل رہا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب بھی بین ہو سکتا ہے پھر تو کچھ بھی بین ہو سکتا ہے نا تو مطلب کہ یوٹیوب کو بین کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ بھائی وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جو گورنمنٹ والے ہیں کوٹ والے ہیں یہ سارے کہ بھائی ہمارے خلاف وہاں کیچڑ اچھالا جاتا ہے ہمارے خلاف بات نہیں کی جاتی ہیں اب جو غلط کام ہوگا اس کے بارے میں تو ہر کسی کو آزاد حق کے رائے ہے نا بات کرنے کی وہ بات کر سکتا ہے جو لو وہ غلط بات نہیں کر سکتا جو غلط چیزیں آپ نے کہا ہے اسلامی پانٹ او ویو سے جو غلط ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے یوٹیوب پہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس بندے کو پکڑیں اس بندے کو جیل میں ڈالیں اس کو سزا دیں اور ایک سزا رکھیں ایک پراپر انویسٹیگیشن رکھیں کہ جو لوگ ایسا کرے گا اس کو سائبر کرائم کے تحت یا اس طرح کر کے اس کو سزا دی جائے گی اس کو جیل بھیجا جائے گا تو آگے سے ایسا کوئی کبھی کچھ نہیں کرے گا جب آپ مطلب کہ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ بھائی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے ایک دو بچے جو ہیں وہ بہت نفرت پھلا رہے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کیا کرتے ہو آپ یونیورسٹی بند کر دیتے ہو آپ کہتے ہو یونیورسٹی بند کر دو آپ ان بندوں کو پکڑتے ہو جو نفرت پھلا رہے ہیں جو بھائی ہم یونیورسٹی کو سیل کر رہے ہیں اب یہاں کوئی نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں جی یونیورسٹی بین کرنے کا اور بھی کافی ملکوں نے بین کیا تو پھر ہم بھی کر سکنے ہیں جن ملکوں نے بین کیا مطلب چائنہ نے چائنہ نے ہر ایپ سوشل میڈیا کی چاہے وہ وٹس ایپ ہو چاہے وہ فیس بوک ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو انہوں نے ہر چیز بین کر رکھی ہے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیف ٹول پروائیڈ کی ہے مطلب فیس بوک کا ان کا ایک آلٹرنیٹیف ٹول ہے انسٹاگرام کا ان کا ایک آلٹرنیٹیف ٹول ہے اسی طرح یوٹیوب کا بھی ان کا ایک آلٹرنیٹیف ٹول ہے تو وہ اپنے مطلب پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ایپس کو لیکن وہ اس طرح تھوڑی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی حال تو ہے نہیں سلوشن تو ہے نہیں اور آپ بین کر رہے ہیں جی دوسروں کی دیکھا دیکھیں ایسا تو نہیں چلے گا نا اور ایک بندے نے بات کی وہ بھی یوٹیوبر ہے تو میں آپ کو اس کی بات سنا دیتا ہوں تو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہے کیا یوٹیو پہلے بین ہو چکا تھا تو ہمارا جو ہمارا جو ویسی ریٹ ہے یوٹیوب کا وہ اتنا نیچے گر چھکا ہے کہ ایون انڈیا سے ہمارا ریٹ کئی گناہ نیچے ہے اور مطلب کہ باہر کے ملک جو کینیڈا انڈیا مطلب کینیڈا یورپ والے جو ملک ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ون ملین پہ اگر فرض کرو ون ملین پہ ہمیں ایک لاکھ ملتے ہیں تو یورپ والوں کو کینیڈا امریکہ والوں کو کتنے ملیں گے ان کو دس لاکھ ملیں گے ہمارے سے دس گناہ زیادہ ملیں گے یہ تو حال ہے پاکستان کا اور پھر کہتے ہیں جی سب کچھ بین کر رہے ہیں اچھا جی ہم ترقی کر رہے ہیں نا ایسا لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں بلکل جی ایسا کر دو کہ سارا سوشل میڈیا ہی بین کر دو ہے انٹرنیٹ بین کر دو ہم چلتے ہیں جی وہ تلواریں لے آتے ہیں جی ارترالکازی والے زمانے میں چلتے ہیں جی بلکہ اس سے بھی پیچھے جانے کی ہم سوچ رہے ہیں جی پتھر لے آو آجو ہم پتھر لے آتے ہیں ہم پتھروں سے آگ جلاتے ہیں جنگل میں چلتے ہیں جی وہاں پتے پہنتے ہیں جی وہاں لکڑیوں کے گھر بناتے ہیں یہی رہ گیا جی پاکستان میں پھر کہتے ہیں پاکستان کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں ہم انہیں مطلب تعلیم دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں اور یہ باہر چلے جاتے ہیں ہو بھئی دیتے کیا ہو تم کیا دیتے ہو تم تو وہ باہر ہی جائیں گے نا اب ہر بندہ جس کے ذہن میں تھوڑی سی عقل ہوگی وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے باہر نہیں جائے گا تو اور کدھر جائے گا اگر اس کے پاس یہ ہوگا اتنا مطلب کہ وہ باہر جا سکے تو وہ کیوں نہیں جائے گا انڈیا والے دن ہر دن زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں ان کا یوٹیوب دیکھ لو تو ان کے مطلب ہمارا گیونگ چینل کوئی ملین تک نہیں پہنچا ان کے ایٹ ایٹ ملین پہنچ گئے ہیں ان کا جو یوٹیوبر ہے ایک سب سے بڑا اس کے 24 ملین یوٹیوبر جو انڈیویجل یوٹیوبر ہے اس کے میرے خواب سے کوئی 24 ملین سبسکرائبرز ہیں اور یہاں کا حال دیکھ لو تمہیں خود پتہ ہے اور کوئی حال نہیں ہے پاکستان کا کیا کر سکتے ہیں ہم بولنے کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے بجائے اس کے کہ ہم یو نو کریں تو کیا اب ہم کوئی بات نہیں ہے کوئی مطلب دیکھو اب اسی کے ساتھ ہی کہ بھائی اللہ ہمارے ملک والوں کو عقل دے ترقی دے تو بس یار جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تھوڑا پیار دکھائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اگر یوٹیوب بین نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی